جائے بھیم جائے جوہار جائے برسات جائے پیریار میں ہوں دیکھ پتاپ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں بی سین سی نیوز ارطاند بردش کرچہ نیوز چینل پانچ پہ چینل کا چناب بیس تاریکوں سمپن ہو چکا ہے اور جس میں اتر پردیس کی چودہ لوگ سوا سیٹ ساملتی ہیں جس کا آج ہم پوشٹ مارٹم کریں گے آپ نے برہت اینالیس اور لوگوں بھی دکھا ہوگا لیکن میں نے اس میں جن لوگوں سے بارتالاب کیا ہے وہ بہجن سماج پارٹی کے میسنری کار کرتا ہیں ساتھی سماج بادی پارٹی کے تھنگ ٹنگ میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور جو ان سے پارٹی کا جڑاؤ ہے اور تیسے نمبر پر جو ہیں وہ ستند پر تکارتا کرتے ہیں ان لوگوں کو جو سو لوگوں کو لے کر کہ ہم نے جو پسلے سر تیار کیا تو آنکھیں چوکانے والے آ رہے ہیں دار گئے گا بی ایس پی کا بوٹ مینجمنٹ بوٹ کا کار کرتا پورا نینے پتہ دیتا ہے کہ بوٹ کدھر جا رہا ہے اس کا پورا ہم فائدہ لیں گے ان کے انوہو کا اس بسلسہ میں بات کریں پانچ میں چل میں تو اتر پردس کی پہلی جو سیٹ ہے وہ ہے آپ کی لیکنو راجنا سنگھ یہاں سے بی جے پی سے ہے رکھداس مہر اترہ سماج بادی پارٹی سے اور سرور علی جو تھے وہ بی ایس پی سے تھے یہ بہت مجبود کڑ ہے بی جے پی کا سب سے مجبود کڑ ہے لیکن جس طرح سے دو جاتیوں کا روزہان بی جے پی کی طرف نہیں دکھائی دیا اس سیٹ پر اس لیے یہاں پر جیتیں گے تو راجنا سنگی لیکن بڑا مارزن مجھے لگتا ہے اس وار ان کو نہیں ملنا ہے اگر رکھداس مہر اترہ کی جگہ کوئی اور تیزترہ یوتھ اگر چہرہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مارزن اور کم ہو جاتا یہاں پر سرور علی جو بی ایس پی کے ہیں کوئی خاص پروحاؤ نہیں چھوڑے ہیں لیکن دھان کی گا اس سیٹ پر بھی جو چیزیں نجر آ رہی تھیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو لگوک چودہ سیٹ پر سندیس چلا گیا ہے سمدھان کا آرچھڑ کا کہ سمدھان بدل دیں گے آرچھڑ ختم کر دیں گے اور اس بات کا پروحاؤ کیول دلی جاتیوں میں ہی نہیں ہے آتے پچڑی جاتیوں میں بھی ہے اسی لیے ہمارے پینل میں چار لوگ جو پرجاواتی سماس سے آتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ نہیں سر کا جو معاملہ جو ہے بہت تیجی سے ہے کیونکہ جو دلت اور پچڑی جاتی ہیں ان دونوں کی اشتری رہو ایک جیسی ہی ہے اور سمدھان اور آرچھڑ کا مدہ اس میں بہت تیجی سے فیل رہا ہے اور ان کا جھکاؤ گٹھونگن پر چلا گیا ہے ساتھی جو پانچ کلو کی جگہ دس کلو اور محلاؤ کے لیے ایک لاکھ کا جو مدہ تھا یہ بہت بڑا مدہ اس وقت پچھڑی جاتیوں میں اور دلتوں میں ہے اور سب سے زیادہ اس میں مدہ تھا وہ تھا سمدھان بدلنے والا تو اس طرح سے یہ والی جو سیٹ ہے لکھنو والی سیٹ ہے راج ناسین جہاں جیتیں گے لیکن ان کا جو مارجن ہے بہت کم یہاں پر رہونے والا ہے دوسری سیٹ ہے بارابنگ کی یو پی میں جہاں پر راج رانی راوت ہیں تنوجپونیاں ہیں آئین سی یعنی میلہ کانگریس سے ہیں اور سیو کمار جو ہے دو رہے ہیں یہاں پر سیٹ پہ دیکھئے یہ ترکونی بن رہا تھا لیکن جب سے للو سنگھ کا جو بیان آیا تھا فیض آباد کے جو شٹنگ چانسہ تھے کہ چار سو پار اس لیے چاہیے کہ سیٹیں بدلیں گے سمدھان کو ہم بدل دیں گے اس کا پروہاو جب لکھ رہا ہوں میں ہے تو بارابنگ کی پر کیوں نہیں ہوگا اور جب واقعی ٹیم سے ہم نے بات کی اور کھاٹی بہجو سماج پارٹی کے جو بوٹر تھے انہوں نے کہا کہ دو ایس ستائیس میں تو ہم بی ایس پی کے وہ ہی بوٹ کریں گے لیکن اس بار ان سمدھان بدلنے والے لوگوں کو سمک سکھانا ہے اور ایک بات بہت 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 بزرگ نے کہا کہ جو ڈاکٹر امبیٹکر کے سمدھان سے چھے چار کرے گا جو آرچھر سے چھے چار کرے گا اسے مٹی میں ملا دیا جائے گا ملک یہ بہت بڑا بیان ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم سینے پر پتھر رکھ کر کے ہم بارموں کی سیٹ پر تنوج پونیاں کو بوٹ کرنے زا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد جو بی جے پی ہے اس کو پرائید کرنا ہے جو جھرت کر رہی ہے سمدھان بدلنے کی اب انہوں نے لگا لیجئے گا جو بوٹ بی ایس پی کا کبھی کرتا نہیں تھا وہ کہہ رہا ہے کہ سینے پر پتھر رکھ کر کے یہاں پر راج رانی رابط جو کہ پاسی برادری سے ہیں تنوج پونیاں جو کہ جاتر کمیونٹی سے آتے ہیں لیکن کل ملا کر کے یہاں راج رانی رابط جبرجست لڑائی ہے یہاں بھی جو ڈیفرنس ہے وہ جیدہ نہیں رہنے والا ہے بات کریں آپ بوٹ پرسنٹس کی تو یہاں پر سرسر دسانلو ایک جیرو پرتسط بوٹ پڑا ہے اور یہاں پر جو چھتری سماج ہے جو دوڑ سماج ہے بڑی ماترہ میں بوٹ کرنے نہیں آیا ہے سیدھی سیدھی پھائٹ یا ایک تسمان لو کہ دلت اور جو پچھڑی اور پچھڑی جاتریاں ہیں ان کے بیچ میں ہی یہ بوٹ پڑا ہے زیادہ بوٹ انہی کا ہے تو یہاں ابھی بھی جو دعویٰ یہ ہے کہ راج رانی اور تنوج پونیاں میں اگر جیدہار کا جو انتر ہوگا تو وہ تیس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگا اتنا کانٹے کا ٹکر بارہ بانگی سیٹ پر ہو چکا ہے ہمارے جو میرے اپنا جو پینل ہے اس کی دشتی سے یہ سیٹ ابھی بھی راج رانی رابط کی پاس جا رہی ہے اور تھات بارہ بانگی والی جو سیٹ ہے وہ بی جی پی کے ہی کھاتے میں جا رہی ہے پیضاباد یو پی کی بات للو سنگ یہ بھائی للو سنگ ہیں جنہوں نے سمیدھان بدلنے کی بات کی تھی چار سو بات میں یہ تو تیم آ لیجئے کہ یہ بری طرح سے پراجت ہونے جا رہے ہیں کیونکہ بہوجن سماج پارٹی کا سب سے کم بوٹ اس سیٹ پر آنے والا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بی ایس پی ہاں ختم ہو گئی ہے بی ایس پی کا بوٹ للو سنگ کو ہر رہنے کے لیے ابدیز پرساد کے ساتھ میں پہنچ گیا ہے یہ دو رو سیٹوں پر یہ کہی ایک روٹین ہے یہ ساماجی شمدش چلا گیا ہے کہ دو ہزار ستہ اس میں یعنی بی ایس پی کو ہی بوٹ کریں گے لیکن للو سنگ اور بی جی پی کو پراجت کر کے مانیں گے یہ موٹا موٹا سندیست ہواوں میں یہ تیار رہا تھا پورا تو یہاں پر ابدیز پرساد سیٹ جیت رہے ہیں کہ رام للا کی جو سیٹ ہے یا مندر کا جو پرواؤ ہے وہ للو سنگ کو نہیں جتا پا رہا ساتھی ان کے ساتھ پچھڑی جاتیوں کا بوٹنس سے جا چکا ہے وہ بھی ابدیز پرساد سے کے پاس سلا گیا ہے سچنراند پاندے کی جو مانے جتونے والی ہے اس بارے پوری پر دیکھ لیجئے گا میرے بات کو اور میں فیضاباد کی اگر میں بات کروں تو فیضاباد میں جو بوٹ پرسند ہے وہ 59.1 پرسند ہے اور اس والی سیٹ پر جو برہمار مد آتا ہے اس کا روزان بی ایس پی میں نہیں ہے وہ ابدیز پرساد میں نے کہا بھاگی ٹیم سے ایسا کیوں ہے تو اس سمیے میں برہمار اور چھتریوں کے بیچ ایک انٹرنل فرقصن چلنا ہے بہت کچھ ہے جے پی نردہ کے بیان سے بھی ہو گیا تھا کہ ہمیں رسس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جو کھاٹی جو لوگ تھے اور نکا کہ اس وار ان کو رہنا ہے ابدیز پرساد کو جتانا ہے تو یہ جو سیٹ ہے یہاں پر بی جے پی اور این ڈی اے لوچ کر رہا ہے اور یہاں پر جو ابدیز پرساد سمیاجوادی پارٹی اور کٹھنڈن کے پیٹاسے وہ جیت رہے ہیں کیسے ترکہ جو یو پی ہے کارڈ بھوشن سنگھ یہاں سے بریج بھوشن سنگھ دب دبا رہے گا اب تمہیں کھلا سان ہو گیا ہوں اتنی بیٹیوں نے انداز لگائی تا ساری آپ دیکھ لیجئے گا سارے چینل پر بتا رہے ہیں کہ یہ جیت رہے ہیں لیکن یہ بات میری نوٹ کر لیجئے گا فیلڈ میں کیونکہ میں یہاں پر کافی جاتا رہا ہوں یہاں میرے پڑھائیوے سوڈن سے جب ان لوگوں سے کیا تھا تو دھیار کیے گا اس سیٹ پر رام بھخت مصرہ جیتنے جا رہے ہیں رام بھخت مصرہ سمیاجوادی پارٹی کہ یہاں سیٹ کے رہیں گے کیسرگنج سے کاربوشنگ تینگ کی ہار ہے ہاں ہار زیادہ نہیں ہوگی لیکن ان کی ہار یہاں پر تہ ہے تو یہ جو کیسرگنج اور فیضہ واد جو دو بہتپور سیٹے ہیں جو سارے چینلوں میں میں دیکھ رہا تھا بتا رہے ہیں کہ یہ بی جے پی جیتے گی لیکن ہمارے پوشٹ مانسٹر میں پوشٹ مانسٹر میں یہ دونوں سیٹے کٹھندن کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں بات کریں کوسام بھی یو پی میں بینو سور کر ان کا ایک بیان تھا دیکھیں یہ جو عبد کی جو بیلٹ ہے یہاں بہت فرقشن چلنا آئے اور اس سیٹ پہ آ کر کے یہ ترکوڑی فرقشن ہو گیا ہے کیونکہ یہ بینو سون کر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا یا کہ یہ کسی نے لوٹ کر کے مطلب ریکوڈ کر کے بائیل کر دیا جس میں یہ برہمار اور ٹھاکن مداتاؤں کے خلاف بول رہے ہیں تو انٹی انکمبنسی سب سے زیادہ بی جے پی کی ہے تو اس سیٹ پر ہے پرتیاسی کو لے کر کے بھی ہے پارٹی کو لے کر کوئی بھی ہے اور پرتیاسی کو بھی لے کر ہے راجہ بھائیہ کا بیانتا انہوں نے کہا کہ یہاں پر پرتیاسی کو لے کر کے انٹی انکمبنسی ہے تو آپ ان کا اشارہ سمجھی گئے ہوں گے یہاں پر پچیس سال نوزمانہ پرسوڈن سروج جو کی اندرجیت سروج ہے وہ بلوٹ سونگر کو پٹھنی دینے زیادہ رہا ہے یہ سیٹ جو کاؤسامبی کی سیٹ ہے وہ آپ کا گھٹوندر کے خاتے میں جا رہی ہے کاؤسامبی کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر جو بہت پرسینٹ وہ سکشتی کے آسپاسی ہے بابا کی بات کریں تو آرکے سی پٹیل یہ مضبوت ہے سیف سنگر سی پٹیل اور مائنگ دو دی یہ ترکونی سرنکلہ ہے اور یہاں پر تینوں پارٹیا دمدار میں ہیں جیتار کا حاصلہ زیادہ نہیں رہے گا پھر بھی یہ ہماری طرف سے یہ سیٹ جو ہے وہ بی جی پی کو ہی ذا رہی ہے بات کریں فتیپور یو پی میں نیرنجن جوتی ہیں ان کا مارجن کم ہونا جا رہا ہے یہاں پر یہ سیٹ اب تک کی پکتہ سیٹوں میں ڈکٹر منیس سچان کے آزانے سے یہ جو وہ کربی بوٹ ہے تھوڑا سا کٹے گا تو یہ جو سیٹ ہے نیرنجن جوتی جیتیں گے لیکن وہ مارجن یہاں پر نہیں رہے گا رائے بریلی بتانے کی جوتر نہیں ہے راہول گاندی بہت بھاری مطور سے دو سا ڈائیلاک سے جیتیں گے گونڈا کی بات کریں کرتی بردن سنگھ بی جے پی ہیں اور سریعہ برمان جو کی بینی پرشاد برمان جی کی لگتی ہیں یہ بہت بھاری مطور سے جیتنے جا رہی ہیں کہ یہاں تو سیدھے راجتن اور لوگتن کی لائی میں بدل گیا ہے اور یہاں پر ان کے ساتھ میں چونکہ یہ سمجھوڑی پارٹی کے بہت نیتارے رہے ہیں اور کانگریس میں چلے گئے تھے بات میں باپس مول ووٹ آیا ہے قرمی برادری کا یہاں پر سیدھے بھی زیادہ دکھائی دی رہا تھا تو گونڈا سیدھے یہ بھی آپ اپنے پر جا رہی ہے امیتھی آپ اس مرتی رانی کم سے کم ایک ایک ڈیڑھ لاکھ سے ہارنے والی ہیں اس پر آپ کی پاس جو موجود ہے وہ بلکل صحیح ہے یہاں پر کے ایل سرما انہیں خرانے جا رہے ہیں جہاں سے ہی بات کریں تو امرق سرما پردیب جین اور راکیس کسوہ کی بات کریں یہ پوری سیدھ ترکونی ہے لیکن یہ ساندھا چناب لڑنا ہے پردیب جین چونکہ سہری مدداتہ یہ بہت زیادہ ہے اور راکیس کسوہ نے ترکونی مددہ آکے بنا دیا ہے اور ایک واحد پور بات یہ بتانے تھی کہ یہاں پر پردیب جین جیتے ہیں گے یہ بھی پڑے مہاجن سے اس بار نہیں جیتے ہیں کیونکہ جبرس تکر اندرک سرما بھی دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو بی ایس پی ہے راکیس کسوہ انہوں نے کسوہ برادری وہاں پر کافی ہے انہوں نے اسے ترکونی اسے بنا دیا ہے جہاسی کی میں بات کروں تو جہاسی کا جو بور پرسنٹ ہے وہ 63.7% یہاں پر ہے ہمی ریپور میں کسویتنی چندیل آجن سنگھ راجپور اور نیردو سنگھ دیچھے تھے جو بی ایس پی سے ہیں یہ تو بہت کم جو پرتیاسی ہیں لیکن آجن سنگھ راجپور اگر یہ راجپور برادری اکھٹی ہو گئی تو مجھے رہتا پسنٹ چندیل کو تھوڑا دکھت ہوگی لیکن یہ سیٹ ابھی بھی بی جے پی کھاتے میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹھاگر مد آتا ہے وہ زیادہ ہیں پھر راجپور مد آتا بھی جاتا ہے یہاں پر یادب اور اہیروال یہ چاہ جاتیاں ڈومیننٹ ہیں تو یہاں پر ان کا آخرہ پسنٹ چندیل کا زیادہ مجھود خائی دے رہا ہے محلال گنج میں جو کوسل کے سور ہیں بی جے پی کے ہیں سمدھان اور آرشر دونوں کے بھرو دیئے سب سے بائیات اگر بی جے پی کا کوئی کینڈیڈٹ ہے تو وہ محلال گنج سیٹ پر ہیں پاسی برادری کے ہیں انہیں پاسی برادری کے آرکے چودری جو کی بسپا کے سنستہ پک رہے ہیں بہاری مطال سے پراجت کرنے زا رہے ہیں یہاں پر بی ایس پی کا جو کیڈر بوٹ ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حالانکہ یہاں پر یہ مانیے تیس اور ستر ستر پرسینٹ جو بی ایس پی کا کوئر بوٹ رہے ہیں وہ آرکے چودری کے ساتھ میں ہیں تیس پرسینٹ جو پھاتی رہے وہ آپ کا بی ایس پی کے راجس کمار کے ساتھ میں یو آئے ہیں تو یہاں پر یہ سیٹ ہے بہت لال گنز ہے یہ بھی بی جی پی لوج کرنے زہا رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے ان سیٹوں کا جو روزان وہ دیکھا ایک سیٹ ہے آپ کی جالان کی جالان میں بہانو پرتاب پرما ہے جو کوری سمدائج سے ہیں حالانکہ جو دوسرے پرداسی ہیں نارانداز اہروار وہ اہروار کمیلٹی سے ہیں آرچت سیٹ ہے اور یہاں پر بڑی ماترہ میں کاسٹ کا کنسول دکھائی دی رہا ہے کوری سمدائج اپنے کوری سمدھ کی طرف ہے اور جو جاتب اہروار جو ہے وہ نارانداز اہروار کے ساتھ میں ہے اس سیٹ پر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پرسٹو سے کون جیتے کا نارکہ گا بھانو پرتاب بھرما بھی جیت سکتے ہیں اور یہ جانوں کی جیتی باتوں اور نارداز اہروار بھی جیت سکتے کوئی بھی ہے اور اگر جیت آرتے کوئی بھی جیتے دس سے پندہ جار سے زیادہ نہیں ہوگا تو یہ موٹا موٹا ایک انداز تھا کہ کون سی پارٹی کہاں پر جیت رہی ہے کل ملا کر جو اندازہ میرا اپنا ایک بسلی سن ہے اس میں بی جے پی یہاں پر پانچ سیٹ ہے اور جو سماجبادی کا جو گٹھرندر ہے وہ نو سیٹ جی سکتا ہے پلس مائنس ایک در در ہوگی لیکن یہ نو اور پانچ کا ریشیو ہو سکتا ہے یا چھے اور آٹھ کا ریشیو ہو سکتا ہے یعنی بڑی ماترہ کا جو انکہ ہے وہ گٹھرندر کی طرف ہے اور چھوٹے انکہ جو ہے وہ آپ کا اینڈی اے کے ارطات موضی سرکار کے رد ہے یہ میں نے اپنا جو بیو بنایا ہے وہ سو لوگوں سے میں نے بارت لاب کر کے بنایا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو تینوں پارٹیوں میں اپنی مضبوط ربون کا عطا کرتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں نیشی طرف سے تیس سے چالیس سیٹیں بیجی پی یہاں پر ہرنے جا رہی ہے اور پچاس سے نیچے رہے گی یہ رجان آگے کانٹینی رہے تو چھٹویں اور ساتھ میں یہ تیہ ہے کہ بیجی پی کو بھاری نقشان ہونے زیارہ ہے زندہ میں سمدھان کو لے کر بہت جیادہ گشہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیان اور جس طرح سے کار کرتا جو بول رہے ہیں کہ سمدھان اور بابا سانٹو میٹ کر سمدھان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا جب آرہ سے سوچ ہے موڈی ہو اسے مٹی میں ملا دیا جائے گا کہ چناب شمدھان اور سمدھان کے بیرودیوں کے بیچ ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کو نیس کیسے لگا مجھے کمنٹ برکس میں ضرور بتائیے گا ملتا ہوں نیکش ویڈیو میں جہاں پر میں نیس کروں گا چھٹویں اور ساتھویں چانہ کا کیا رہ سکتا ہے روزان ہمارے چلگو سبسکرائب کیجئے گا ہم بچوں کو پڑاتے بھی ہیں دھنی باد